موسیقی آپ کو آپ کے بچوں کو سرچت رکھا آپ کو ایک نیا دن دیا ایک نیا پرکاس ایک نئی روسلی ایک نئی امید پرمیشن نے آپ کے جیون میں دیا ہے اس لئے پرمیشن کا ہر ایک مسیح بھائی بہن بھنوات کرے جو آج اپنے جیون میں ہر ایک مسیح بھائی بہن بسواس رکھتے ہیں کہ پرمیشن میری جندگی میں کام کرے گا اور پرمیشن آج بسواسیوں کے لئے بہت کچھ کرنے جا رہا ہے اس کو بہت سارا گیان اور بدھی اور سمجھ ہر طرح کی بیماریوں سے ہر ایک پرکار کی پریشانیوں سے نجات دلانے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ دھنوادشو میرے پری بھائی بہنو آج ہمارے جیون میں کلیس ہے دکھ ہے مسیوت ہے لیکن جو بسواسی ہیں ان کے بھوشت میں کیا ہونے والا ہے پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے آج اس وچن کو ہر ایک مسیح بھائی بہن آج اتنے میرے بہنے ہیں اتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ دھیان پور وقت کنیے گا کہ آپ لوگ جو بسواسی ہیں آپ کے جیون میں کیا ہوگا بھوش میں جو آپ کے بچے ہیں آپ کے جیون میں آپ کے پریبار میں آپ کے گھر میں جو سائری سمشیہ کا سمدھان کیسے ہوگا پرمیشن کا وچن آج آپ کی جندگی میں بہت بڑا اتر لے کر کہ آنے والا ہے حالیلویہ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سے باتوں کو سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں کہ پرمیشن نے کہا کیا ہے آپ دیکھنے ہوں گے کئی بار آپ نے وچنوں کو پڑا کئی بار آپ نے سنا لیکن آپ کو دھیان پور وقت اس وچن کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ پرمیشن کا وچن کہتا کیا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے دوسرا کرنٹیوں ادھیای چارکہ اور سترہ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارا پل بھر کا ہلکا سا کلیس ہمارے لئے بہت سے مہت پور اور انت مہمہ اتپن کرتا جاتا ہے ہالیلویہ آج اس ادھیائی پر اور اس آدھار پیدی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے یعنی پرمیشن کا وچنیاں پہ کہتا ہے یعنی آج میری جندگی میں ہلکا سا کلیس دکھ مصیبت پریشانی آتا ہے تو ہمارے جیون میں سب سے بہت مہت پور ہے ہالیلویہ کیونکہ وہ پرمیشن کے راج کے لئے آپ جا رہے ہیں آپ کے اندر بشواس ہو رہا ہے آپ ایک بشواسی بن رہے ہیں پرمیشن کا وچن اس ادھار پیدی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھار پر میں بشواس کرتا ہوں کہ میں مسیحی کے نیائے آسن کے دن جو پرتفل دیے جائیں گے ان میں سے مکٹ اور ان مہمہ وستوی مجھے ملیں گے ہر ایک مسیح بھائی بین آج آپ پہ ہی چاہتے ہیں کہ جب پرمیشن کا راج جائے گا تو ہم پرمیشن کے راج کے سامنے جب اپستیت کیے جائیں گے جب ہمارا نیائے ہوگا تو ہم نرکی میں نہ ڈالے جائیں ہم ایک راج کا مکٹ ملے کہ ہم پرمیشن کے راج میں اس کے سورگ میں جا سکیں یہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے اسی لئے اس وچن کو آپ اور سمجھ سکتے ہیں دوسرا کرنٹیوں ادھیا چار کے سترہ میں لکھا ہے چھڑک اور ہلکے کلیس کے ویسے میں بتایا گیا ہے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ سنچار اس سنچار کے سوک پیڑا اور آشوہ اور سمجھیاوں آدھی انیک پرکار کی جو آپ کو بیورن ملتا ہے انیک پرکار کی آپ کے جیون میں پیڑا دھوک چنطہ مصیبت بہت ساری چیزیں آپ کے جیون سے جڑی ہوئی ہیں لیکن پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے جس چھڑ آپ کے اندر ہلکا سا کلیس آتا ہے اس پل سے آپ کے جیون میں انیک پرکار کی جو گندی آتمائیں ہوتی ہیں وہ نکلنیا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جب سہتانی طاقت دور ہوتی ہے آپ کے جیون سے تب ہی آپ کا شریر درد کرنے لگتا ہے آپ کے پیور آتا بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت ساری پرابلم آپ کے جیون میں آتی ہیں لیکن آپ کو اس سے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ دوسرا کرنٹیو آدیا چار کے سطرہ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارا جو ہلکا سا کلیس ہے پل بھر کا ہلکا سا کلیس ہے وہ ہمارے لئے بہت مہت پوڑ ہے اسی لئے پرمیسور نے کہا کہ جیون میں آپ کے کیا ہوگا جو میرے بیسواسی مسیح بھائی بین ہیں ان کے بھوش میں پرمیسور کی مہمہ ہوگی حالیلویہ پرمیسور کا راج ان کے جیون میں آئے گا اور انہیں آسیز ملے گی اور برکت ملے گا اس وچن کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں مسیحی کے ساتھ ہونا شروری ہے اور یہ ہوگا کیونکہ لکھا ہوا ہے یونکو سک ادھیائے چودہ اور تین میں لکھا ہوا ہے اور یدی میں جا کر کے تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر کے تمہیں اپنے ہاں لے جاؤں گا کہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہوگے حالیلویہ ہم سب کے لئے ایک مہان وقت کی اسپتی میں رہنے کی اتی ہمیں پرسند ستا ہے حالیلویہ آج ہم پرسند ہیں کہ پرمیسور ہمارے لئے جگہ تیار کرنے کے لئے گیا ہے تو آج ہماری جو بھوست کی باتیں ہیں کہ پرمیسور نے کیا کہا میں تمہارے لئے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں اور میں آ کر کے تمہیں لے جاؤں گا یہ ہمارے بھوست کی باتیں ہیں آج وہی جیون میں آج ہمارے جو اس سمیں پریزن ٹائم میں آپ کے جیون میں چل رہا ہے کہتے ہیں آپ کے جیون میں پیڑا ہے دکھ ہے مسیبت ہے چنتہ ہے پرابلم ہے پیسوں کے دکت ہے نوکری نہیں ہے جاب نہیں ہے بہت ساری سمشیہ ہیں لڑائی ہیں جھگڑے ہیں ماتا پیتا بھائی بہنوں کے بیچ میں پتی اور پتنی کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن پرمی سر کا بچن کہتا ہے پل بھر کا ہلکا سا کلی سیری جس لیکتی نے پرمی سر کے راج میں اور بستواسی ہو کر کے سہ لیا اس کے جیونے پرمی سر انیک پرکار کی سوگزہ انیک پرکار کی باتیں ہر ایک چیزوں کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمی سر ہے کیونکہ اس کا موک آج ہمیں دیکھنا پرمی سر گوچن کیا کہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ راج دعوت نے کہا تھا بہتن سنگیت دہائی سترہ اور پندرہ میں لکھا وہاں پہ پرانتو میں تو دھرمی ہو کر کے تیرے مکہ درسن کروں گا جب میں جاگوں گا تب تیرے سروپ پہ سنتوشت ہوں گا ہلیلیہ یہاں پہ پرمی سر راج دعوت نے پرمی سر تیرے مکہ کا درسن کروں گا جب میں جاگوں گا تب تیرے سروپ میں سنتوشت ہوں گا ہلیلیہ دوسترہ کرنٹیوں ادھیائے چھے میں لکھا ہے یہاں پہ کہا گیا تھا پرمی سر کی مہمہ کی پہچان کی جوتی ایسو مسیح کے چہرے کے پرکاس مان سے ہوتی ہے ہلیلیہ جو آج آپ کے جیون پرکاس ہوتا روشنی ہوتی ہے جو پرمی سر آپ کے جندگی میں شبے کا سمیہ دیا ہے اور پرمی سر نے آپ کو سواں سے دیا ہے آپ کو ایک نیا دن سندر سے سبھے آپ کے جیون پرمی سر نے دیا ہے تیسی لئے پرمی سر نے کہا پرمی سر کی مہمہ کی پیچان ہوتی ہے مسیح کے چہرے دوارہ جس طریقے سے پرکاس مان کیا ہو جاتا ہے ایک روشنی ہوتی ایک پرکاس ہوتا ہے آپ کی جندگی میں وہ خوشی کا پل ہوتا ہے پرمی سر آپ سے پریم کرتا ہے اس وچنوں کو آپ کو بہت دھیان پور وقت دیکھنا ہے اور سمجھ نا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے اس مسی کو دیکھیں گے اس کا درسن پانا ہمارے لئے کتنی بڑی مہمہ ہوگی آلیلویہ آج بہت ساری لوگ سنسار کے لوگ بھگوان کو پانے کے لئے دردر بٹکتے ہیں مرتے ہیں ایک گسرے کو مارتے چھین تے کٹتے بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی گواہی کو بھیجیں سیار کریں جب آپ بھیجیں گے دوسرے اوپر بسواس ہوگا دوسرے اوپر بسواس کریں گے جب پرمی سر کہتا ہوں تو اس کے جیون میں کیوں نہیں جب آپ اپنی گواہی کو بتائیں گے کیونکہ ہم نے آپ ورڈ سر نمبر دیا ہوا ہے آپ ورڈ سر کے دور اپنی ویڈیو بنا کر کے بھیجیے اپنی گواہی کو اچھے سے کیونکہ پرمی سر کی مہیمہ ہوگی اس سے ہم لوگوں کو دکھائیں گے تو ان کے اندر بسواس ہوگا کہ جب بھائی کے جیون میں اس بہن کے جیون میں پرمی سر کام کر سکتا ہے اسے آسیز دے سکتا ہے اسے ہر پرکار کی بیماریوں سے بچا سکتا ہے تو کیا پرمی سر میری جندگی میں نہیں کام کر سکتا ہے کرے گا کیونکہ یہ بی سواس ہوتا ہے اسے لیے آج پرمی سر کی اور سے ہونے والا ہے جو آپ کے بچے کی جیون کا بھوش ہے پرمی سر اس میں بہت ساری سامر تھا اور طاقت دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں پریوار میں آلیلوی آج ہمارا پرمی سر کا وچن کہتا ہے مسیح کے ساتھ ہم مہمہ پاتے ہیں آسیس باتے ہیں کیونکہ آپ آ گیا تھا رومی آج 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 سر سر وارس بھی ہے ورن پرمی سر کے وارس اور مسیح کے سنگی وارس ہیں آلیلوی آج ہمیں پرمی سر نے کیا کہا آپ کے باپ دادا ہوں گے آپ ان کے وارس ہوں گے آپ ان کے بچے ہوگے لیکن ہمارا پرمی سر بھی کہتا ہے پرمی سر کے وارس ہوں اور مسیح کے سنگ وارس ہوں آلیلوی آج اتنا بڑا آپ کون آسیس دیتا ہے آج وہ خدا کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیا ہو اور تم میرے وارس ہو اس طریقے آپ اپنے مات پیتا بھائی بہنوں کے ساتھ اپنا گھر پریوار جمین جہداد بات لیتے ہیں پرمی سر کہتا ہے کہ تم بھی میرے بیٹے ہو میں تم یں آسیس دوں گا آج ہمارا سنسار میں بہت کچھ ہے آج ہمار سور میں بہت کچھ ہے اس لیے پرمی سر نے کہ تم میری سنت ان ہو تم میرے وارس ہو کیا جب اپنے مات پیتا کے گھر سے اینک پرکار کی چیزوں سے آپ حصہ لے سکتے ہیں تو کیا پرمی سر کے پاس حق ہے جو پرمی سر نے آپ دیا ہے اس لیے آپ کو وچن سننا ہے اس لیے آپ پرات نہ کرنا ہے اس لیے پرمی سر کی مہیمہ کرنا ہے کیونکہ پرمی سر نے کہا تھا رومی آدھائی کے آٹھ کے سترہ آٹھ 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 ہم پرمی سر کے گوچن کو جانتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی جانتا ہے پرمی سر گوچن اور آپ کے جندگی میں پرمی سر آپ کو ڈھیر ساری آس آپ کو برکت دے سکے آلیلوی آ خدا آج ہماری جنگ ہمارے جیون میں ایک پرکار کے سمجھ آتی ہیں میرے بہت سار مسیح بھائی میں ہوتے ہیں میسیج کرتے ہیں سر ابھی تک میرا جیون بہت اچھا تھا لیکن تھوڑا سا پرابلم ہو گئی چھوڑی بات ہو گئی میں نے کہا کہ آپ پرمی سر کہتا ہے کہ ہلکا سا ہمارے لئے بہت مہت پور ہے آج آپ کو سیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا اس بات کو لے کر کے اپنی گواہی کو سیئر کر ہوگا بتانا پرابو آپ کی ستی ہو آپ کی مہیمہ ہو آج ہم آپ سے ونتی اور پرات اور ریویدن کرتے ہیں آج جن مسیح بھائی بینوں کے آسو بیتے ہیں آج جن کے پیروں میں درد ہے جن کا فیور بخار نہیں جاتا مسیح کے نام سے آج جن بچوں کے جیون میں پتا آج اس کے جیون میں بہت ساری سمشیہ ہے اس کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگ رہا اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر ایک پرکار کے دوست آتماؤں اپنے جیون سے ہر پرکار کی بیماریوں کو نکال نے والے ہیں ہر پرکار کی سمشیہ کو دور کرنے والے ہیں آج ہر پرکار کی مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمشیہ کو ان کے جیون سے دور کر مسیح کے نام سے آج جو آپ پر بیشو کرتے ہیں مسیح کے نام سے آج جیون میں بہت ساری آسی سائیں آج پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں پینے کے لیے نئی ہیں آج بہت ساری سمشیہ ہے مسیح کے نام سے ہم آج دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دوشت آتما آتما آپ کے جیون سے نکلیں گے اس لیے تب آپ بھرسواس رکھئے بھروس رکھئے اور آج دیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ آج دیتے جائیے ہر پرکار کے کاموں کے لیے جو آپ کا آنے والی ہے آپ کے جیون سے ہر پرکار کی دوشت آتما 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 جیون سے جانے والی ہیں آج جو سریر سے کمجور ہو چکے ہیں آج پورے سنسار کی لوگوں کے دعا کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں اور جو مسیح بھائی وین اس کلیس سے جوڑے ہوئے ہیں آج خدا ان کے جیون میں بڑی بڑی گواہی دے پیدا پرمی شر تا کہ وہ آپ کی گواہی کو دے سکیں آلیلوی دھنوا دشو پر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آج اتنے آپ کے بچے بیٹے ایک پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی اس مسیح کے نام سے نکل جائیں ہر پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی اس مسیح کے نام سے نکل اس بہن کے جیون سے نکل آج جن کا سریر کمجور ہو چکا ہے کسی بیماری کے کارن کسی بھی سمشہ کے کارن ہم جانتے کہ پیتا آپ کے لئے کوئی کام سمبھو نہیں ہے آپ کے لئے کام کٹھ نہیں ہے آپ ہر ایک کام کر سکتے ہیں جہاں انسان کی سونج بند ہو جاتی ہے سونج وہاں آپ شروع کرتے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ نواد کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے ہر ایک چیزوں کے لئے پیتا ہم دعا کرتے بنتی کرتے پرات نہ کرتے ہی ہر پرکار کے دوشت آتم گند آتم نکلے مسیح کے نام ست مسیح کے نام سے پیتا ہر پرکار کی گندی آتم ہر پرکار کی بکھار پیرم درد گھٹنے مدرد انہیک پرکار کی بڑی بڑی بیماریاں آج مسیح نے آپ نے بہت ساری لوگوں کو جیون دیا آسیز دی اور برکت دیا آپ نے اندھے کو ٹھیک کیا آپ نے لکوے کے روکی کو ٹھیک جیون میں آسی سار برکت دینے والا ہے یاد کر یہ ہمارا پرمی بچانے کے لئے اپنے آپ کو بلیدان کر سکتا ہے اپنے لہو کو بہا سکتا ہے اس لہو کے نام سے آپ یاد کر یہ پرمی مسیح نے کس طرح کے وچن کو مسیح نے کہا کہ مردے بھی جندہ ہوں اور لوگ بھی دیکھیں گے اور میرے جو بچے ہوں گے مجھ سے بڑے بڑے کام کریں گے تو آج آپ کیوں ڈڑھتے ہیں آج آپ کیوں بھائیویت ہیں اس بات کو یاد رکھئے مسیح کے بچنوں کو یاد رکھے آج جتنے میرے بہن ہیں جتنے میرے بھائی ہیں آج جو بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں ان کے زیوہ نے بہت ساری آس اور برکت آنے والی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ دوشتہ آتما کو نکالنے کے لیے اگر بہت پاورفول ہے دوشتہ آتما تیسو مسیح کے نام ست 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 ہر پرکار کی گندی آتما آج جن بھائی اور بہن کے لیے اچھا رشتہ نہیں ملتا اس مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں سندرت رشتہ دے پتا پرمیشر بہت بھرا آسیس پیار بھرا آسیس ان کو ملے سمسیح کے نام سے اور بھڑی 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 بھرکت آنے واری ہے آپ اس بات پر بھشوا کریے کہ خدا وان نے آج ہمیں آسیس اور جیون دیا ہے اور ہمیں سرچیت رکھ نے سمسیح کے نام سے وہاں پر ہاتھ رکھ ہاتھ رکھ نے کے بعد آگ دی جی آگ دی سمسیح کے نام سے جس کے پیٹوں نام سے آلی لی آلی لی دھنوا دی دھنوا دی سرچیت مسیح کے نام جب دھنوا کرتے ہیں اور جتنے مسیح بھائی بہنوں نے دان دیا ہے پیتا پر دی دی تے مسیح کے نام سے آج ان کے دعا کرتے پیتا پر پر آلی لی دھنوا دی پر آپ کی سکیں اور آس عیس آئے اور برکت آئے اور ہر پر پر کی برائیوں سے ہر پر کی بیماریوں سے آپ بچانے والے ہیں اس مسیح کے نام سے ہر پر دان دی دیا ہے پیتا پر پر سر بیماری لی ہم آگے دیتے پیتا اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں بڑے بڑے کام سفہ لوں گی اس مسیح کے نام سے یاد رکھئے بسواس رکھئے کہ ایک فقیر بھی ہوتا ہے تو اسے پرمیشن راجہ بنا دیتا ہے اس بات کو یاد رکھے گا آلیلوی آلیلوی دھنو دھنو دیشو دھنو دھنو کو سنا اور جو آپ نے آگیا دیا ہے اس آگیا کے دورہ آپ کے جیو نے بہت ساری آسیس اور برگ آنے واری ہے خاص کر جو دان میرے مسیح بھائی وین دیتے ہیں آج ان کے لئے دعا ہے کہ آج جو دان آپ نے دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی سمشیہ کو دیا ہے آپ نے اپنے گھر کی بیماریوں کو دیا ہے کیونکہ دان اسی لئے ہوتا ہے اس دان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ دان بھیج رہا ہوں اور میرے گھر کی سمشیہ ہر پرکار کی دوشت آتمائیں گندی آتمائیں نکل جائے میرے گھر سے کیونکہ جو آپ نے دان دیا آپ نے دان دینا چاہتے ہیں اس مسیح کے نام سے آپ کو بہت ساری آسیس اور برکت دے گا کیونکہ دان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ نے دیا ہے اس میں آپ کی ساری سمشیہ کا سمدھان ہے مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو پرگباکی ستیو آپ کی مہمہ و پیدا پرمی شیر آمین